یہ بارال جمعت البدا اور یہ رمضان الببارک کے آخری گھڑیاں جو ہے آخری اشرہ اور فیصلہ کن جو ہے لالت القدر کی تلاش اور یہ سب مقدس مینے کے آخری مرائل جو ہے نا تو یہ ادھر ہم آپ کو یہ جمعت البدا کی شام کو یہ پچیسمہ افتار ڈینر ادھر خورم عباسی دفتر خان کا دکھا رہے ہیں تو یہ سابق ففاقی وزیر اور رکن قومی سمبلی میجر طائر اقبال آج اس عباسی دفتر خان میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں روٹری کلاب آپ چکوال کے صدر خوجہ بابر سلیم عمود نے ان کو خوش آمدیت کا تو بارال اس موقع پر توشل میڈیا اور مقامی میڈیا کے لوگوں کی بڑی تضاد موجود تھی تو اس بے معمول بلکل یہ اسٹرینٹ کمیشنر چکوال کی سابق ریش کا یہ روزہ داروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی خواتین کی بھی بڑی تضاد یہاں موجود تھی تو بارال یہ ایک برپور روپرور جو آئلم اندر یہ ادھر پچیس میں افتار ڈینر کا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ میجر طائر اقبال نے پورے عباسی دفتر خان کا ادھر پورا وزیٹ بھی کیا اور اس دوران انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی تو بارال یہ خورم عباسی ٹونی ادھر لندن سے مکہ پہنچ چکے ہیں تو وہ اٹھارہ اپریل کو آپ یہ پندرہ دن ادھر حجاز مقدس میں گزاریں گے تو بارال یہ ہم آپ کو میجر طائر اقبال نے جو ادھر میڈیا سے گفتگو کیا ادھر عباسی دفتر خان پر وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سار ابھی پجاب میں اور وفاق میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومتیں قیم ہو چکی ہیں مگر مہنگائی اور سارا یہ بالکل ایک بچینی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ پھر کہہ رہے ہیں جی ایک بڑا معاہدہ تو مطلب یہ کہ اندھر دو تین مینوں میں ایک اور بڑا مہنگائی کا سلاب جو ہے تو کیا تھا یہ اقدامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ پاجہ صاحب سب سے پہلے تو میں عباسی فیملی کو مبارکات دیتا ہوں کہ انہوں نے جو سسٹم شروع کیا ہوا ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈالے اور لوگوں کو روزے رکھنے کی اور روزے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں منگائی ہے ابھی یار ایک ماہ بھی نہیں ہوا ابھی تو کابینا بھی پوری نہیں بنی ابھی اسمبلی کا پراپر سیشن بھی نہیں چلا ابھی تک تو ہم صرف وہ الیکشن ہی کروا رہے ہیں پندرہ تاریخ سے انشارہ سیشن چلے گا تو یہ باتیں ساری وہاں ہوں گی نو ڈاؤنٹ کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کی چونگل میں فسے ہوں گے اس سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ میں نے چاہیے اور میں سمیتا ہوں کہ پریزنٹ گورنمنٹ اگر صرف جوڑ کے برکت میں آپوزیشن کو بھی کہوں گا کہ آؤ بیٹھو حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل جل کے پاکستان کو اس اقتصادی جو تباہی بروازی سے نکالنے پوڑے گا اور اس کے لیے آپوزیشن اور گورنمنٹ سب مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامے تو یہ ابھی پھر رویوں کہہ رہے ہیں اعتجاج اور درنے اور وہ دیکھیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جب انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے اس حملی میں چھپ کر کے سنتے ہیں سارے جب مسلم لیگ کا یا گورنمنٹ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اٹھ کے شور میں چاہنا چاہنا نہیں آپ اپنی تقریر کرنے سنیں ہماری تقریر بھی سنیں شہد کو پوزیٹیو بات اس میں نکل لے گی آپ کی باتوں میں شہد کو پوزیٹیو نسا جائے گی ہمارے بات تو مل کے ان پوزیٹیو چیزوں کو اٹھائیں اور پاکستان کو اسی درستے پٹا دیں ابھی یہ کوئی ایسا ہے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے کہ ایک گرانڈ آئی لاغ وہ کہہ رہے ہیں نا ایک بڑے میفاق کی دورت ہے دیکھیں جی میں ہمیشہ یہ بلیم کرتا ہوں کہ یہ گرانڈ آئی لاغ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو چاہے وہ فوج ہے چاہے عدلیہ ہے چاہے آپ کے بیورکیرسی ہے چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہیں جو بھی مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے بیٹھیں اپنی اپنی ڈیمانڈے لے آئیں کہ ہم چاہتے ہیں اس طرح حکومت چلے بیٹھ کے ڈسکس کریں اور یہ دو تین گھنڈوں کی بات نہیں ہے یہ تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ چاہیے اور دن رات بیٹھ کے جو کہتے ہیں برن دی میڈ نائٹ آئل اس طرح کر کے ڈسکسن کریں اور فائنلی اگر کسی کے دس پوائنٹ دے گیرے ہماری یہ پوائنٹ ہے بولو بھی تمہارے چھے پر اگری کتنے چار پر ہمیں مل کے یہ کنسیس ہے چھے جدیس کا جو کھاتا ہے جی یہ مطلب ہے کہ سیدیس معاملہ نہیں ہے کہ مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط آئے ہیں سب کچھ آیا ہے ریکویسٹ آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح صدیقی صاحب ڈیٹ کے کھڑے ہو گئے ان ججز کو بھی اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کچھ نہیں کم از کم جو بندہ آپ کو اس کو نوٹس تو بھیجوا دیتے کہ بھائی تمہارے خلاف یہ ہے تم میرے پاس کیوں آئے ہو یہ بات لے کے اب یہ کیس ہے اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب نے نوٹس لے لیا اس کا اور فل بینچ بیٹھے گا اور بیٹھ کے فیصلہ کرے ونس فر آل کہ یہ کیوں ہوا آئندہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے چاہ کے عدلیہ ازادی سے اپنے ڈسین دے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب عدلیہ سارے فیصلے عمران کے حق میں دے رہے تھے اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا اب وہ اگر فیصلہ کو ان کے خلاف آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں یہ پریشر ہمیشہ رہا ہے دے ونس پاکستان میں آئندہ بھی شاید رہے گا لیکن اگر یہ بیٹھ کے اس وقت یہ مل کے فیصلہ کر لیں جزیز اور سارے لوگ بیٹھ کے جیسے میں پہلے کہا کہ سارے گرینٹ اور لاغ میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ آنے والے وقتوں ہیں ہر ایک نے اپنے اس میں پیرامیٹرز برائے کے کام کرنا ہے تو میرے خالب ہوتے ہیں خواجہ صاحب میں تو بلیو کرتا ہوں یہ سارے معاملات اوپر تیہ ہوتے ہیں تو وہیں سے فیصلے آتے ہیں اگر چکوال چکوال دیکھیں گی چکوال کا ایک ایسی ہے میں کہتا ہوں عبادی ہے جہاں پہ ہر گاؤں میں شہداء کی قبریں ہیں اور ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہیں کوئی شہید کی میئے تمہارے گھروں میں آتی ہے تو چکوال ہمیشہ پہلے بھی مسلمین کا گھڑ رہا ہے اور اب مسلمین کا گھڑ ہے اس لئے چکوال کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے یہ آخری کارل